بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو سو فرنس آج اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شاہی پانیر کی ریسپی شیئر کروں گی تو اسے بنانے کے لئے یہاں پہ ہم نے یہ فائف سمال سائز ٹومیٹوز لیے ہیں اور یہاں پہ ساتھ میں ہم نے یہاں پہ 350 گرام پانیر لیے 350 گرام پانیر لیے ہم یہ فائف سمال سائز ٹومیٹو لیں گے ہم نے ٹومیٹوز میں کچھ اس طریقے سے کٹ لگا دیا ہے جسے کی اس کی جو سکین ہے وہ آسانی سے پیل آف ہو سکے ہم نے ایک بٹن لے لیا ہے اس میں ہم نے وارٹر ایڈ کیا ہے اب ہم اس میں اپنے ٹومیٹوز کو ایڈ کر لیں گے انہیں ہم بول ہونے دیں گے جسے کی ہمارا جو ٹومیٹو ہے وہ سوپٹ ہو جائے ہمارا ٹومیٹو سوپٹ ہو گیا ہے تو چلیے اب ہم اسے نکال لیتے ہیں تو فرنس چلیے اب ہم اس کی سکینز جو ہے انہیں پیل آف کر لیتے ہیں تو فرنس یہاں پہ ہم نے یہ فرائنگ پین لیا ہے اس میں ہم آئل ایٹ کر لیں گے اور پھر ہم اس میں یہ سلائزڈ انیون ایٹ کر لیں گے ہم نے اس میں ٹو میڈیم سائز سلائزڈ انیون ایٹ کیا ہے گرین چلیز is سی?-اہم پہ ہمیں ایک مکسر جار لاکھ لیں گے کس کے ٹو میڈیم سج장 گرین چلیزじےあとatoز ج researchers کو دواز سوپٹ کر نا پہ ہم نے یہ کچھ کچھ ںکچھوم جو کییا ہے اسے ہم مکسر جار میں ایک تک کر لیں گے فرنس آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا انین فرائے ہو چکا ہے اس کا کلر ہلکھا چینج ہو گیا ہے تو چلیے اب ہم اسے نکال لیتے ہیں تو فرنس یہاں پہ ہم نے یہ جو ٹرمائٹو کو گرائنڈ کیا تھا اسی چاہر میں ہم انین بھی اٹ کر لیں گے اور اسے بھی ہم ساتھ بھی گرائنڈ کر لیں گے تو فرنس اب ہم آئل میں زیرا اٹ کر لیں گے شاہی زیرا 1 ٹی سپون ہم سیم آئل یوز کر رہے ہیں جس میں ہم نے انین فرائے کیا تھا اور دن پھر ہم اس میں یہ جنجر کارلک پہ ساتھ کر لیں گے ہم اس میں بٹر بھی اٹ کر لیں گے فرنس آپ چاہے تو بٹر کو سکپ بھی کر سکتے ہیں بٹر آپشنل ہے اب ہم اس میں یہ ہم نے جو ٹیمائٹوز اور آنین کو گرائنڈ کیا تھا انہیں بھی ہم اس میں اٹ کر لیں گے تو فرنس اب ہم اس میں مسالے اٹ کر لیں گے یہاں پہ ہم نے یہ ریڈ چیلی پورڈر اٹ کیا ہے آپ چاہے تو کشمیری ریڈ چیلی پورڈر بھی اٹ کر سکتے ہیں پھر ہم اس میں یہ ہلدی اٹ کر لیں گے ہارپ ٹی سپون گھرم مسالوں کا بلینڈ اٹ کر لیں گے انہیں بھرنس پورڈرڈ گھرم مسالوں کی جگہ آپ باہر کا بھی یہ مسالہ یوز کر سکتے ہیں کچن کے مسالہ آتا ہے وہ بھی آپ اٹ کر سکتے ہیں لیکن ہم باہر کا مسالہ نہیں اٹ کرتے ہیں ہم گھر پہ ہی بنا کر اس میں اٹ کرتے ہیں تو ہم اس میں ٹیسٹ اکارڈنگ سالٹ اٹ کر لیں گے انہیں ساتھ میں اچھے طریقے سے چلا لیں گے اور انہیں ہم مکس کر لیں گے تو فرنس اب ہم اس میں یہ گرین پیس اٹ کر لیں گے اسے بھی ہم ساتھ مکس کر لیں گے تو فرنس اسے ہم کوک کر لیں گے اب ہم اسے اوپن کر لیتے ہیں اور اس میں ہم باقی انگریڈنس اٹ کرتے ہیں اس میں ہم یہ مابا اٹ کر لیں گے اور اگر آپ کے پاس مابا اویلبل نہیں ہے تو آپ پنیر کو بھی کش کر کے ایڈ کر سکتے ہیں اور اگر آپ کو مابا گھر پہ بنانا ہے تو آپ اس کی ویڈیو ہمارے چینل پر وزٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں میں نے ابھی ریسنٹلی ہی مابا کی ریسٹی اپلوڈ کی تھی پھر ہم اس میں ہم نے جو کاجو کا پیسٹ بنایا تھا وہ بھی اس میں اٹ کر لیں گے اور فرنس یہ شاہی پانیر ہے تو اس میں ہم سارے انگریڈنس شاہی اٹ کریں گے بھر یہ ضروری نہیں ہے آپ وہ انگریڈنس بھی کر سکتے ہیں اب ہم اس میں کسوری میتھی اٹ کر لیں گے اور پھر ہم اس میں کچپ اٹ کر لیں گے یہ ہم نے ٹومیٹو کچپ اٹ کیا ہے تو فرنس اب فائنلی ہم اس میں یہ پانیر اٹ کر لیں گے پانیر کو ہم نے کچھ اس طریقے سے کیوپس میں کٹ کیا ہے انگریڈنس آپ چاہے تو کچپ سکپ بھی کر سکتے ہیں بھر میں آپ کو سجسٹ کروں گی کہ آپ اس میں کچپ ضرور اٹ کریں اس سے نا اس کی سمیل بہت ہی اچھی آ رہی ہے اور ریسٹورنٹس میں بھی جو شاہی پانیر بناتے ہیں اس میں کچپ اٹ کرتے ہیں اور اس کی بھی سمیل ایک دم ریسٹورنٹ شاہی پانیر کی جیسے آ رہی ہے ہم اس میں تھوڑا سا ملک اٹ کر لیں گے تو فرنس اب ہم اس میں یہ تھوڑی کریم اٹ کر لیں گے تو فرنس اب ہم اسے کلوز کر لیں گے اور اسے ہم فائم منٹس میڈیم فلیم پر پکائیں گے تو فرنس چلیے اب ہم اسے اوپن کر لیتے ہیں اس میں ہم یہ چاپٹ کرینڈر لیف سیٹ کر لیں گے تو فرنس اب ہم فلیم کو آف کر لیں گے اور اسے ہم ڈش آؤٹ کر لیں گے اور ہم اس کے اوپر سے یہ کریم ڈال لیں گے تو فرنس ہماری یہ شاہی پانیر کی ریسپی ریڈی ہو چکی ہے آپ اسے چپاتیہ پراتھی کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں بہت ہی ٹیسٹی ریسپی ہے آپ اسے ڈینر میں ایک بار ضرور بنائیں یہ ریسٹوران سٹائل شاہی پانیر کی ریسپی ضرور ٹرائے کریں اور اگر آپ کو یہ ریسپی اچھی لگی ہو تو پلیس کمنٹ سیکشن میں بھی ضرور بتائیں اور ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں پر ملتے سے اور بھی مزیدار ریسپیز کے ساتھ اللہ حافظ